ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق سیکھیں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکموں پر عمل کیا جس طرح دین پر انہوں نے عمل کیا جس طرح صبر و قناعت کے ساتھ زندگی گزاری اس انداز میں زندگی گزاریں جس طرح سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سوتیلی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ وہ دوسری بیوی ہے اور اس کے شوہر کے پہلی بیوی کی اولادیں ہیں ان کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور سوکنیں تھیں لیکن سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جب سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑی ہو گئیں تو انہیں اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اطلاق دے کر فارق کر دیں تو آپ نے خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں بوڑی ہو چکی ہوں لہذا میں خود ہی یہ خواہش کرتی ہوں کہ میں آپ کے حبالہ عقد میں رہوں اور کل قیامت میں امہات المومنین کے زمرے میں اٹھائی جاؤں میں خود ہی اپنی باری خوشی سے ام المومنین عائشہ صدیقہ کو پیش کرتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس پیشکشت سے مسرور ہوئے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اس پیشکشت سے متاثر ہوئیں آپ دیکھئے کہ انہوں نے اپنی سوکن کے لئے کتنی بڑی قربانی دی اسی طریقے سے سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسری اور سوکنوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک رہا حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور اسی طریقے سے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور دوسری اور سوکنوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک رہا اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو کئی بیویوں سے نوازا ہے دو بیویاں ہیں تین بیویاں ہیں تو ان میں آپس میں تعلقات اچھے ہونے چاہیے ٹھیک ہے کہ سو کناپے کا اثر ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک مشرق میں چلی جائے اور ایک مغرب میں چلی جائے ایک شمال میں چلی جائے اور ایک جنوب میں چلی جائے اور دونوں میں کوئی تعلق نہ رہ جائے بلکہ ان میں ہمدردی غمگساری ہونی ہی چاہیے جہاں کچھ تلخی ہو وہیں ان تلخیوں کے بیچ میں شیرینی بھی ہو